حکومت نے سات ہزار پانچ سو ستر عرب روپے کے وفاقی بجٹ کا مساویدہ تیار کر لیا ہے اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس میں جو خسارہ ہے وہ تین ہزار عرب روپے سے بزیادہ بتایا جا رہا ہے سات ہزار پانچ سو ستر عرب روپے کے وفاقی بجٹ کا مساویدہ تیار ہے جو روح ہفتے وفاقی کابینہ میں پیش کیا جائے گا جس کے منظوری کے بعد اب بارہ جون کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں بیس فیصد تک اضافے کا امکان ہے یہ خبریں محصول ہو رہی ہیں پھر زرات اور ایگریکلچر اور ایگریکلچر کے منصوبوں کے لیے جو درامدی مشینری ہے اس پر کسٹمز اور ایکسائز ڈیوٹیز میں تین فیصد تک کمی متوقع ہے یعنی ٹلٹ نظر آ رہا ہے کہ ایگریکلچر کی طرف گورنمنٹ زیادہ فوکس کرنا چاہا رہی ہے سٹاک مارکٹ کے ٹیکسوں میں بھی سہولت دی جائے گی سٹاک مارکٹ کو پھر فوکس کرتی نظر آ رہی ہے ٹیکس وصولیوں کو جہاں حدف ہے وہ ساڑھے چار ہزار عرب اور ترقیاتی وجد پانچ سو تیس عرب تک مختص ہونے کا امکان ہے جو غیر یقینی سی صورتحال پیدا کر رہا ہے کہ ماضی میں بھی کبھی اس طرح سے اس طرح کا حدف پورا نہیں ہوا تو اب کرونا جیسی صورتحال کے اندر یہ کیسے ہوگا جو تعمیراتی سنت ہے اس کو خصوصی مرات ہے ظاہر ہے پرائیمیز صاحب کا بڑا فوکس ہے اس کے اوپر ترقیاتی منصوبوں کے لیے سرکاری اور نجی شراکتداری کے تحت دو سو عرب روپے سے زیادہ مختص کرنے کی تجویز ہے بنیادی اشائے خورنوش پر ٹیکس میں کمی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کمی کی جائے گی کرونا سے ہم نمٹنے اور کاروبار کی سہولت کے لیے جو ہے وہ مختص کیے گئے ہیں پیسے اسلام آباد میں پرتائش گھروں اور جائدادوں پر لاکھ سے دو لاکھ روپے تک لکجری ٹیکس کا امکان ہے یہ عداد و شمار فیلحال تو اچھے نظر آ رہے ہیں لیکن جن عداد کی بات کی جا رہی ہے کرونا کی بڑھتی ہوئی صورتحال میں یہ کیسے حاصل ہو سکیں گے یہ بڑا ہم سوال ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا یہ بجٹ کرونا کے مستقبل کی صورتحال کو مدنظر رکھ کر بنایا گیا ہے کیونکہ جس طرح سے گراف جا رہا ہے یہ تو پورے پاکستان کو آنے والے دنوں میں ہلا کے رکھ دے گا وہ کرونا کے اثرات انتہائی صورتحال اگر اختیار کر گئے تو اس کے پیش نظر کیا وہ سیٹ کیے گئے ہیں یہ نہیں اس وقت پاکستان کی مریشت کے جو اصل زمینی حقائق ہے وہ ہے کیا ہم کہاں کہاں سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں یا پھر ہم کرزوں پر جکڑے ہی رہیں گے آئیے اس پر بات کرتے ہیں میرے ساتھ ماہر معاشی اور اقتصادی امور ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب موجود ہے ٹیلی فن لائن ساتھ میں موجود ہے ماہر معاشی اور ٹیکس امور ڈاکٹر اکرام الحد صاحب ڈاکٹر اشفاق صاحب سب سے پہلے میں آپ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں ڈاکٹر اکرام الحد صاحب کی اجازت سے ڈاکٹر اشفاق صاحب یہ فرمائے گا کہ حکومت کا جو ٹلٹ ہے وہ نظر آ رہا ہے ایگری کلچر کی طرف ہے سٹاک مارکیٹ کو ہے کنسٹرکشن سیکٹر کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن جو اہداف رکھے گئے ہیں ٹیکس کی وصولیوں کے حدف ساڑھے چار ہزار عرب اور ترقیاتی بجٹ پانچ سو تیس عرب یہ کوئی غیر یقینی سا نہیں لگ رہا کہ یہ اتنا تو کبھی محاضی بھی نہیں ہوا کہ اتنے اہداف اور ٹارگٹ ایچیو کر لی گا ابھی تک نہیں ہم کر سکے آپ کو اس مجموعی طور پر کوئی سجیشن آپ دیں کہ ہونا کس طرح سے چاہیے تھا اور بنایا کس طرح سے جا رہا ہے یہ اس وقت کا جو بجٹ دیکھیں ایک چیز آپ نے کہا تھا کہ گورنٹ کے جو ٹارگٹ ہے وہ اگری کلچر ہے فلاں ہے میرے نظرے گورنٹ کے سامنے کوئی ٹارگٹ وارگٹ نہیں ہے یہ اللہ واسے چل رہا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اب آپ نے ریبنیو کا ذکر کیا ہے کہ کیا ہونا چاہیے بڑا چیلنجنگ ٹاسک ہے یہ اور جب ایسے حالات ہیں کہ جب آپ کی ایکانومی کانٹریکٹ کر جائے پر کیپٹا انکم آپ کا ڈیکلائن کر جائے یعنی کہ عوام بحیثیت پاکستانی عوام ایوریج ان کی آمدنی جو ہے وہ پچھلے سال سے کم ہو گئی ہو دنیا میں کرونا کی وجہ سے ایک گلوبل جو ہے وہ ریسیشنری کنڈیشنز ہیں پاکستان میں بھی گروتھ نیکیٹیو ہو گئی ہیں تو ان تمام چیزوں کو اگر سانتے رکھیں تو اس میں یہاں اسی معیشہ سے ریبنیو حاصل کرنا یہ بہت بڑا جو ہے مشکل کام ہوگا تو میں نے کلکولیٹ کیا ہوا ہے وہ اب میرا آرٹیکل بزنس ریکارڈر کو میں نے بھیج دیا ہے کل چھپ جائے پرسن چھپ جائے جب بھی میں نے کلکولیٹ کیا سانٹیفک طریقے سے کہ بیالیس سو پچاس بلین سے زیادہ کسی صورت میں آپ اکھٹا نہیں کر سکیں گے اگر اس سے زیادہ رکھا جو ہم آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ جی فائیف تھاؤزن ون ہنڈڈ کریں اور منسٹری اف فنانس غالباً سنتاریس آٹالیس یا انچاس پہ کر رہے ہیں دونوں ہی گروسلی انریائلسٹک ہوں گے یہ بلکل اسی طریقے سے ہوگا جیسے پچھلے مالی سال میں پانچ ہزار پانچ سو تین ہم نے کر دیا تھا اور میں ڈے ون سے کہہ رہا تھا کہ اگر چھواریس سو ہو جائے تو میں ہر ایف بی آر کے لوگوں کو جا کے سلام کروں گا اگر یہ پینڈیمک نہ ہوتا تو میرے خیال میں اسی کے قریب پہنچ دے اور یہ جو گروہ ابھی جو کرونا کی وجہ سے آئی ایم ایف نے کہا کہ انچاریس سو ہوگا میرے نزدیک یہ اڈتیس سو بیس سے لے کر اڈتیس سو پچاس کے درمیان میں ہوگا لہذا میں نے اگلے سال کے لیے جو کلکلیٹ کیا ہے وہ 3850 کو بیس بنا کر کلکلیٹ کیا ہے جو بھی سائنٹیفیک طریقہ ہے یہ وہی طریقہ ہے جب میں میرے سیئے فنانس میں تھا اسی طریقے سے کلکلیٹ کرتا تھا ایف بی آر کا ریویو اور ہم بھی اس زمانے میں بھی آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوتے تو میں آکے وہ وہی نمبر جو میں کلکلیٹ کرتا تھا آئی ایم ایف کے حوالے کر دیتا تھا اور میں کہتا تھا کہ اس سے بہتر کوئی اور طریقہ ہے نکالنے کا آپ نکال لو جو نمبر میں دیتا تھا آنگ بند کر کے وہ لیتے تھے اسی پیٹن پہ میں نے یہ کلکلیٹ کر کے دیا ہے 4250 اگر اس سے زیادہ کیا گیا اس کے ساتھ مختلف اثرات ہوں گے بعیشت پہ وہ بھی میں نے آئیڈنٹیفائی کیا ہے سب سے بڑا جو اثرات ہے اس کے جو پڑے گا وہ آپ کے نیسی ایوارڈ کے ذریعے سے جو صوبوں کو آپ ٹرانسفر کرتے ہیں اس پہ پڑے گا کیونکہ جب آپ کا ریسورسز انفلیٹڈ ہوگا اسی انفلیٹڈ ریسورسز کے بیس پہ آپ صوبوں کو بتائیں گے کہ جی 57.5 پر تصوبوں کو جائے گا تو ان کو بھی آپ انفلیٹڈ ریسورس پکچر دے دیں گے وہ اس انفلیٹڈ ریسورس پکچر پہ اپنا بجھٹ بنا لیں گے اور چونکہ یہ نیسی ایوارڈ میں تین صوبوں کو ایکچول کلیکشن کے بیس پہ آپ پیسہ دیتے ہیں سوائے بروچستان کے تو جب ایکچول کلیکشن ہو گئے نہیں تو دے ون سے سیڈی پیجر شروع ہو جائیں گے کیونکہ صوبے پھر اپنے خراجات کو کٹ نہیں کر سکیں گے تو یہ ایک طریقے سے جو کہتے ہیں کہ فسکل انڈسپلین دے ون سے شروع ہو جائے گا یہ بڑا زبردست پوائنٹ دے رہے ہیں دوسرا پوائنٹ سر جب سات پوائنٹ کا آپ نے ذکر کیا ذرا ایک ایک کر کے بتائیے بڑے زبردست پوائنٹ دوسرا اس میں یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ بڑاچستان کو آپ نے اسی پریڈکٹڈ ویلیوز پہ دینے ہیں تو جب یہ ریڈنی میں کھٹا نہیں ہوگا تو آپ کو اپنی جیب سے بڑاچستان کو دینا پڑے گا اور اب تک پچھلے جب سے یہ ان ایسی ایوارڈ دوہزار دس سے جو چل رہا ہے تقریباً دیڑھ سو بیلین فیڈل گورنٹ نے اپنی جیب سے صوبوں کو دیئے ہیں تو کیا ہوگا کہ فیڈل گورنٹ جو ہے اس کے پاس ویسے ہی سورسز سے پھر اس نے اپنی جیب سے بڑاچستان کو دینا ہے تو اور بھی فیڈل گورنٹ کے ریمنی کام ہو جائیں گے پھر تیسرا یہ ہے کہ جب یہ صورتحال ہو ایک انریالیسٹک ٹارگٹ جب آپ دے دیتے ہیں تو ایف بی آر کے جو چیئرمن حضرات ہیں یا جن کی آثارٹیز ہیں جو فیڈ میں افسر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی انریالیسٹک ٹارگٹ دے دیے جاتا ہے کہ بھئے تم نے اکھٹا کرنا ہے وہ پھر اپنے اپنے علاقے میں جو بزنسز ہیں تاجر ہیں انڈسٹریلی سے ان کی جان کو آ چکے ہوتے ہیں اس سے کاروبار افیکٹ ہوتا ہے آپ کا اس کے علاوہ جب ہم منسٹری آف فینانس کوارٹرلی جب ریسورسز صوبوں کو دیتی ہے این ایسی ایوارڈ کے تحت میں تو وہ ایسے ٹائم پر دیتی ہے کہ وہ خرچ نہ ہو سکے اور وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ صوبوں کے کیش بیلنس میں پڑھا رہ جاتا ہے اور وہ بینفٹ آپ کو بجٹ ڈیفیسٹ مل جاتا ہے تو پھر یہ آنکھ مچھوڑی کھیل شروع کر دیتے ہیں یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کے فسکل انڈسپنیل کو کیریئٹ کر دیتے ہیں ایک اور یہ ہوتا ہے کہ فیڈل گارمنٹ نے ایک پرورس قسم کا انسنٹیو دیتی ہے صوبوں کو کہ اگر آپ نے پیسہ خرچ نہیں کیا جو ہم نے آپ کو دیا ہے اور آپ کے اکاؤنٹ میں پڑھا رہا تو ہم آپ کو تین مہینے کے تریجلی بلد کے برابر آپ کو انٹرس بھی پے کر دیں گے یعنی کہ آپ ان کو انسنٹیو دے رہا ہے کہ خرچ ہی نہ کرو تم تو پھر ملک پہ ایکٹیویٹی کہاں سے جنریٹ ہوگی اس کے بڑھے ملٹیپل اس کے جو ہے ایمپیکٹ ہیں وائیڈ رینجنگ ایمپیکٹ ہوں گے اگر ہم نے ایر ریلیویٹ سا انویلیسٹک ٹارگٹ دے دیا تو اگر بیالیس سو پچاس سے نہیں ہے تو حکومت تیار ہو جائے ذہنی طور پر آپ میڈیا والی بھی تیار ہو جائیں اور خاص کر میں ڈاکٹر اکرام الحق صاحب سے کہوں گا وہ بھی تیار ہو جائیں کہ یہ جو ساتھ بہت سارے چیزوں میں نے آپ کو بتائیے کہ کچھ آپ کو اخبار مل جائے گا اس کو دیکھتے رہے کہ ہم کس سے چاہتے رہے ہیں ایک پڑکے گا ایک پڑکے گا ڈاکٹر اکرام الحق صاحب اب بات آگئی ہے ٹارگٹ کی ریونیو جنریشن کی اور ٹیکس وصولیوں کی اور ریونیو بڑھانے کی خسارہ دہ بہت زیادہ ہے تین ہزار عرب یہ خسارہ ہے اور یہ خسارے میں پیش کیا جا رہا ہے آپ کی اپزرویشن کیا ہے جو ٹارگٹ سیٹ کیے جا رہے ہیں انریلیسٹک ہے ریالیسٹک ہے کیونکہ ڈاکٹر صاحب تو کہہ رہے ہیں چار ہزار دو سو پچاس بلین سے اوپر اگر آپ کریں گے تو یہ خطرناک ہے آپ کی اپزرویشن کیا ہے جی کئی سالوں سے یہ ایک مزاق کی سی صورت بنی ہوئی ہے کہ آپ ریونیو ٹارگٹ سو اس قدر زیادہ انفلیٹ کر کے دکھاتے ہیں پھر دو تین دفعہ سال کے اندر اس کی ڈاؤنڈڈ ریویجن کرتے ہیں اور پھر جو آخری ریوائز ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا نتیجہ تن کیا ہو رہا ہے کہ بہت عرصے سے ایک فسکل مس مینجمنٹ کا ہمشکار ہے پہلے تو یہ دیکھئے کہ سوبوں کو دینے کے بعد اگر وفاق کے پاس اگر آپ صرف ڈیٹ سرسنگ کا ہی فلچہ لگا لیں اور اس میں کچھ ڈیفنس بھی شامل کر لیں تو ایسا لگتا ہے کہ اب ایک دو ہیڈز کے بعد ہی باقی ساری چیزیں تو فردر لون سے ہی ہم میٹ کر رہے ہیں تو جو فنڈیمنٹل چیزیں تھیں کہ کیا ہمیں دوبارہ سے دیکھ رہا تھا اپنی فسکل منجمنٹ کو کہ جو ایٹیند ایمینڈمنٹ اور این ایف سی اوارڈ کے بعد کہ ایک کا سائز کیسے بڑھا کیا جائے کیا سٹرچر ریفارم کی جائے ورنہ جس طرح کے دلدل میں ہم بس سکے ہیں لونز کی اور جس طرح کی پروجیکشنز جو ہیں وہ بلکل ہی غیر سائنٹیفک بھی اور اس کے علاوہ ایک طرح سے یہ جیسے ابھی رب سا فرما رہے تھے ایک طرح سے دیکھیں یہ ایک فرانٹ کی ٹرم میں آ جاتے ہیں کیونکہ آپ کے بنائے ہوئے بجٹ کے اوپر آپ نے صوبوں کو کہہ دیا کہ جی آپ کو اتنا مل جائے گا اب آپ ان کو دے نہیں رہے انہوں نے اپنی بجٹ پروڈیکشنز اپنے خرچ ساکھ اونسٹر مطابق بنا لیا تو گویا کہ آپ نے منقی طور کے اوپر ایک ایسی فضاء قائم کر دی ہے اور پھر اس کے بعد خرچوں پر کنٹرول ہے نہیں آپ کی دو تین چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ آپ نے بھار طور کرنی ہیں یعنی کہ ڈیڈ سوف سنگھ کے بغیر آپ کا کوئی گزارہ نہیں اور وہ تین ہزار عرب تک پہنچ چکا ہے اور اس سال ڈو ایٹ نائن ون کا اگر یہ بجٹ ریٹ تھا مگر ہر سال وہاں دو تین سو بلین کا اضافہ ہو جاتا ہے اور ریوینیو کے انترکام اس کا پچھلے تین سال سے کف جو ہے وہ نہ صرف فلیٹ ہوا ہے لاسٹ یر تو زیرو پوائنٹ فور پرسنٹ کی نیگٹیف گروہ تھی تو ان سارے معاملات کو نہ تو سنجیدی سے دیکھا جا رہا ہے مجھے نہیں سمجھ جا رہی کہ وہ آئی ایم ایف والے کیا ان کو ٹیپلیٹ بنا کر دیتے ہیں یہ کیا ٹیپلیٹ پیش کرتے ہیں آپ ایک ناہلی کا ایلیمنٹ بھی لگتا ہے کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ چلیے جو لوگ اہل تھے وہ ان سے بات چیت کرتے تھے آپ تو لگتا ہے کہ ایسے لوگ نیگوسیشنز کرتے ہیں جنہا خود بھی کلیے کلیریٹی نہیں اچھے یہ فرمائی گا کچھ ہمیں رہنمائی فرمائی گا کہ وہ کون کون سے سیکٹرز ہیں جو منافع بخش ہو سکتے ہیں جس پر زیادہ توجہ دی جائے فوکس کیا جائے تو ہم بہت ساری چیزیں یا بہت سارے ٹارگٹس اچھے سے گین کر سکتے ہیں دیکھیں سب سے بڑا تو ہمارا جو ایگری سیکٹر ہے وہ بہت نگلیکٹڈ ہے کہ وہاں ہاں بہت کدیم زمانے کے لحاظ سے کام کر رہے ہیں وہاں پروڈکٹیوٹی کو بڑھاتے اور ایگرو بیسٹ انڈسٹری جیسے آپ نے دیکھا میں چھوٹی سی مسائلٹیک سٹائل ہے ہمارا اب اس کو کارٹن چاہیے اب آپ کارٹن پھیلے سرپلس پروڈیوچ کرتے تھے اور ایکسپورٹ بھی کرتے تھے اب حالت یہ ہے کہ آپ 6 بلین کی امپورٹ کر رہے ہیں اگر 6 بلین کی بیلز آپ نے امپورٹ کرنی ہے تو وہ آپ کے امپورٹ دل میں بھی گیا دوسرا یہ ایک زائر کر رہی آپ پہ نلائکی کہ آپ یہاں اپنی کارٹن لینٹ بھی سہی پیدا نہیں کر پا رہے ہیں اس کے علاوہ کئی ویلیو ایڈیٹ جو کی ہمارے پاس انڈسٹریز ہو سکتی تھی جس کے اگر ہم اپنے ایگر کلچر کو بھی موڈرنائز کرتے ہیں اور یہ صرف ایگر کلچر پر انحسار نہیں اس کے ساتھ انڈسٹریزیشن ویلیو ایڈیٹ کرتے تو پھر تو ہم آگے پھر آئیٹی کے اندر دیورسیفیکیشن کر کے ہم بہت سا ایکسپورٹ کماسے اچھ آئیٹی بالکل ہی ہمارا ایک بلین پہ ہے ساتھ انہیں ملت کوئی ایک سو تیس پہ ہے کچالیس پہ ہے کچاس پہ ہے تو یہاں تو اگر کوورٹ نائنٹین کا بھی خاص اثر نہ ہوتا اگر آپ یہاں سے بیٹھ کر آپ کے واقعے لوگ اسکابل ہوتے کہ وہ اس کے اندر ہو کتنے سانوں سے یہ نیلیکٹیڈ ہے کاریٹ آسوز بنی بڑے اچھے سجی فرپوزل لائیں تو آئیٹی سیکٹی کو ہم نے بہت بری طرح سے تو ہے وہ کیا ہے پھر آپ دیکھئے کہ ہمارے ہاں بہت ہی ایک جو بڑا مسئلہ میں سمجھتا ہوں جس کی طرف کام اشارہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بے شمار گورنمنٹ لینڈ ہارٹ آف دی سٹی میں پڑی ہے وہاں چودہ چودہ اکڑ کے آپ نے گھر بنایا ہوئے ہیں اب یہ کیا تکبتہ ہے کہ آپ اس کو سہی نون ٹیکس ریوینیز کو کیوں نہیں آپ جو ہے وہ اٹیپ کر رہے ہیں اور سارا وقت آپ ٹیکسز کو بڑھا کر اکانومی کی گروہ کو بھی برباد کرتے ہیں اور وہ پھر آپ سے ٹارگر بھی نہیں ہوتے اور فسکل آپ کا جو ہے ڈی سٹیبلیزیشن بھی ہو رہی ہے اور کسی قسم کی فسکل کنسولیڈیشن بڑا زبردست پوائنٹ سب بہت زبردست پوائنٹ سب دکٹر اشفاق حسن صاحب دکٹر اکرام اللہ صاحب دونوں کا بہت بہت شکریہ بڑا زبردست